کہ تھانوی صاحب کا مقام کیا ہے کتابوں پہ اعتبار نہیں ہے نا بولتے ہوئے مولیوں پہ تو اعتبار کرو کہ اب یہ بھی مٹی کے پینڈ ہو گئے تمہارے لیے سنو تھانوی صاحب کے بارے میں تاہیر گیابی دیوبان کے سب سبڑے مناظیر ہے سنے کیا کہے قرآن سمجھنا ہے تو دیوبان سمجھنا ہوگا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے علم میں کائنات کا ہر ذرہ اور ہر بات ہو قرآن سیکھنا ہوگا تو کس سے سیکھنا ہوگا اشرف علی تھانوی سے علماء دیوبان سے سیکھنا ہوگا یہ دیوبان کے علماء قرآن سیکھائیں گے چلی آئیے تھانوی صاحب نے خود کیسا قرآن سیکھا پہلے وہ تو دیکھ لیں بھائی جو سیکھیں گا وہی سیکھائیں گا ارے میں وہی بتاؤں گا جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا میرے استاد نے جو بتایا وہی بتاؤں گا تب تھانوی صاحب نے خود کیسا سیکھا انہی کی کتاب سے سن لیجیے چلی آئیے کتاب کا نام اشرف اس سوا نے اس کی جل نمبر ایک صفحہ بیس تھانوی صاحب کی عمر ہے نو سال آلہ حضرت نے آٹھ سال کی عمر میں ہدایتن نو کی شرعہ لکھی دس سال میں مسلح مصبوت کا حاشیہ لکھا یہ عربی کے کتابیں آلہ حضرت لکھ رہے ہیں اس زمانے میں جبکہ ابھی پڑھائی کا دور ہے تھانوی صاحب کی عمر نو سال تھانوی صاحب نو سال کی عمر میں اب کیا کرتے ذرا سنیں نو سال کی عمر میں ان کے والد نے پڑھانے کے لیے ایک حافظ کو لایا کہ صاحب تھانوی کو جرہا قرآن جو ہے گھر میں حفظ کراؤ اب تھانوی صاحب وہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہتے ایک واقعہ حفظ کلام مجید کے بعد کا یاد آیا یعنی کلام مجید حفظ کر لیا تھا انہوں نے اس کے بعد کا ان کو ایک واقعہ یاد ہے ایک نابینہ حافظ تھے جن کو کلام مجید بہت پختہ یاد تھا ایک حافظ صاحب تھے نابینہ تھے آنکھوں تھے لیکن قرآن ان کو بہت پختہ یاد تھا اور اس کا ان کو ناز بھی تھا ان کو حضرت والا قبل بلوگ بلوگ کے معنی ہوتے ہیں بالیگ ہونے سے پہلے یعنی تھانوی صاحب ابھی بالیگ نہیں ہوئے تھے نابالیگ تھے نو سال کی عمر تھی تھانوی کوئی پتا ہوں گا کس عمر میں بالیگ ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کو حضرت والا یعنی اشرب علی تھانوی قبل بلوگ نوافل میں کلام مجید سنایا کرتے تھے ایک بار رمضان شریف میں دن کو ان سے کلام مجید کا دور کر رہے تھے حضرت والا نے دور کے دوران ان کو متنبہ کر دیا کہ حافظ جی دوں گا حافظ جی کون اشرب علی تھانوی کے استاد ہے جن کے پاس اشرب علی تھانوی قرآن حبز کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں حبز کا اپنے قرآن کے دور کی حبز کی پختگی کیلئے اپنے استاد کو سنا رہے ہیں تو اپنے نابینہ استاد سے کہا آج میں تم کو دھوکہ دوں گا اور یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ فلا آیت میں دھوکہ دوں گا یعنی دھوکے کے لئے کس کا انتخاب کیا قرآن کی آیت کا حافظ جی نے کہا کہ میاں جاؤ بھی تم مجھے کیا دھوکہ دے سکتے ہو بڑے بڑے حافظ تم مجھے دھوکہ نہ دے سکے اب حافظ صاحب کیا سمجھے بیچارے دھوکے سے مطلب کہ بھائی یہ قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ کے گزر جائیں گا اور میں پکڑ نہیں پاؤں گا اس کی کہ غلط پڑھ گیا حافظ صاحب نے کہا رہے مجھے تو قرآن بہت پختہ یاد ہے کوئی اچھے سے اچھا حافظ حافظ صاحب پیچھے مقتدی بن کے سن رہے ہیں ان کا قرآن اور یہ نماز پڑھ کر قرآن سنا رہے ہیں حضرت والا جب سنانے کھڑے ہوئے اور اس آیت پہ پہنچے اِنَّمَا أَنْتَا مُنزِرُونَ وَلِقُلِّ قَوْمٍ حَاد تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑا جیسا کہ رکو کرنے کے قریب حضرت والا کا معمول ہے اس کے بعد اس سے آگے جب اللہ ہوئی آلم پڑھنے لگے تو لفظ اللہ کو اس طرح بڑھا کر پڑا جیسے رکو میں جا رہے ہو اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہو بس حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکو میں جا رہے ہیں آگے پھر سنیں حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکو میں جا رہے ہیں فوراں رکو میں چلے گئے اُدھر حضرت والا نے آگے کرش شروع کر دی بس سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی میں سمجھاتا ہوں تھانوی صاحب پڑھ رہے اور جیسی وہ آیت آئی اللہ یعلم اس سے پہلی کی آیا تو اس کو اس انداز میں پڑھا اللہ یعلم اللہ تو ان کو کیا لگا اللہ اکبر بولنے والے رکو میں جانے والے حافظ صاحب بچھارے رکو میں گئے تھانوی صاحب رکو میں نئے گئے یہ دھوکہ دیا حافظ صاحب کو انہوں نے اور جیسی حافظ صاحب رکو میں گئے حضرت والا نے آگے کرش شروع کر دی یعلم ما تحمل اب ادھر حافظ جی تو رکو میں پہنچے اور ادھر کرا شروع ہو گئی فورا نہیں حافظ جی سیدھے کھڑے ہو کر سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے اس پر حضرت والا کو بے اختیار ہسی آگئی اور کہکے مار کر ہس پڑے اور ہسی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز توڑ کر الگ ہو گئے اب آئیے ذرا اس پر کچھ تفسیرے ہو جائیں یہ تھانوی مجدد کی حال ہے ان کے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں اپنے استاد کو دھوکے کے لئے کس چیز کا انتخاب کیا تو جو اپنے استاد کو دھوکہ دینے کے لئے قرآن کا انتخاب کرتے ہیں وہ امت کو دھوکہ دینے کے لئے کیا نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ کے کلام کو استعمال کر رہے ہیں استاد کو دھوکہ دینے کے لئے پھر دوسرا آیت کا بھی انتخاب کیا کہ کس آیت میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے مطلب یہ کہ ماز اللہ اشرف علی تھانوی کے نزدیک اس آیت میں دھوکہ دیا جا سکتا تھا تیسرا قصور کہ حافظ صاحب جب دھوکے میں آئے دھوکہ دے دیا نماز میں اب نماز کی حالت میں دھوکہ دیا تو اب یہاں چوتہ جرم کیا ہے کہ پورا ذہن و فکر کلام پڑھنے میں نہیں ہے اللہ کے کلام کی طرف ذہن نہیں ہے بلکہ ذہن کہا ہے یہ آیت آئی کہ میں دھوکہ دوں پورا تصور قرآن سنانے میں نہیں پورا تصور نماز پڑھنے میں نہیں پورا تصور اس آیت کے انتظار میں کے آیت آئے اور میں حافظ کو دھوکہ دوں پوری نماز میں دھوکے کا خیال ہے پھر دھوکہ دیا حافظ صاحب دھوکے میں چلے گئے رکوں میں چلے گئے تھانوی صاحب ہس پڑے مطلب نماز میں دھیان نہیں تب پورا دھیان کیا تھا پیچھے اور پھر نماز میں اتنا ہستے ہیں اتنا لوٹ پورٹ ہو جاتے ہیں اس نے مغلوب ہوتے ہیں کہ نماز کے تکتوس کا خیال بھی اور نتیجہ کیا ہوتا ہے نماز توڑ کر تھانوی صاحب الگ ہو جاتے ہیں جو قرآن کو دھوکے کیلئے استعمال کرے تائر گیاوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے ہی تھانوی صاحب سے قرآن سیکھنا پڑے گا تو ایسا کا سیکھنا تم کو مبارک ہمیں ایسے استاد کی ضرورت نہیں ہے ہمارا استاد تو احمد رضا ہے اور اس کا عالم کیا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا اپنے استادوں کو بلکہ اپنے استادوں کی گلتی بار اپنے استادوں کی اصلاح بھی کرتا ہے درشل پڑے اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں تو اب بات شر رہی تھی یہ نو سال کی عمر میں اشرب علی تھانوی صاحب گھر میں حفظ قرآن کر رہے ہیں اور استاد کو قرآن کے اندر ہی دھوکہ دے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی